السلام علیکم کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے مٹن ٹین ڈے اس کو انگلیش میں سکواش کرگیٹ بھی بولتے ہیں اور اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ٹین ڈے لے لئے ہیں اس کو پیل کر دیے اور اب اس کو میں کٹ دوں گی چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو پہلے اس طرح سے لونگ کٹ لگانا ہے اور پھر اس کے بعد میں اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ دوں گی تو جب تک میں یہ ساری اچھے سے کٹ رہی ہوں آپ پلیس جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا منت بولیے گا تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے تو میں نے اسی طرح سے لمبے لمبے کٹ دیا پھر میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کروں گی جب یہ سارے اچھے سے کٹ ہو جائے تو پھر میں ان ساروں کو واش کر دوں گی اور جو پانی ہوگا وہ میں اس سے نکال لوں گی آپ چاہے تو آپ کٹنگ بورٹ سے بھی کٹ سکتے ہیں میرے لئے اسے ہی آسان تھا تو میں نے اسے ہی کر دیا اب میں ایک برطن میں اوئل لے لوں گی اور اس میں میں نے ایک پیاس کو چھوٹ کر دیا تھا وہ ہٹ کر دیا ہے اور اب اس کو ہم تک پکائیں گے جب تک ہمارا پیاس ٹرانسلوسنٹ سا ہو جائے براؤن سا ہو جائے تو اب میں اس میں ہاف ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ڈالوں گی آپ کے پاس اگر جنجر گارلک کا پیسٹ نہیں ہے تو آپ اسی طرح سے بھی ادرک کو لیسن لے لے اس کو اچھے سے گھڑ لے اور پھر اس کو شامل کر دیں اور اب میں اس میں دو مرچ ڈال لوں گی اس کو چھوٹ کر دیا تھا اچھے سے اس کو اچھے سے مکس کریں اب تھوڑے سے پانی بھی ڈال دیا ہے کیونکہ وہ نیچے لگ رہا تھا جو جنجر گارلک پیسٹ میں نے ڈالا تھا اور اب میں اس میں ٹومیٹو پیسٹ ڈالوں گی تین سے چار چمچ اب اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اس زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اور ان ساری چیزوں کو چھوٹ سے مکس کروں گی اب میں نے جو میٹ تھا وہ پہلے سے بوئل ہوا ہوا تھا اور فریز ہو چکا تھا تو وہ میں نے شامل کر دیا اس میں اس کو چھوٹ سے مکس کریں گے اور تھوڑا سا اور پانی ڈالیں گے تک یہ سارا جو ٹومیٹر کا پیسٹ بنا تھا وہ اس گوشت میں چھوٹ سے مکس ہو جائے اور اب میں نے مسائلہ ڈال دیا گرم مسائلہ ٹی سپون کیومن پاودر ایک ٹی سپون اور اب ان کو چھوٹ سے مکس کروں گی اور اس کے علاوہ میں نے یہ شامل کا میٹ ان ویجیٹیبل جو مسائلہ تھا وہ ایک ٹی سپون ڈال دیا تھا اور نمک حضب ضرورت حضب ضائع کا آپ ڈال سکتے ہیں اور میں اب جو کرگیٹ میں نے کٹ کر دیا تھے وہ بھی شامل کر دوں گے اس میں اب ان ساری چیزوں کو چھوٹ سے مکس کروں گی اور پھر تھوڑا سا پانی اور ڈال دوں گی میں اس میں یہ میں نے ایک گلاس پانی مزید ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو تب تک پکاؤں گی جب تک یہ چھوٹ سے پک نہ جائے تو میں اس کو کور کر دوں گی اور اس کو پندرہ بیس منٹ تک کے لیے اسی طرح سے پکاتے رہوں گی تاکہ یہ جو سارا پانی میں نے ڈالیا تھا وہ سارا کا سارا ایبزورپ ہو جائے اور ہماری ٹینڈے اچھے سے سوفٹ ہو جائے اور یہ میں نے پھر ایک پلیٹ میں بدینہ اور دنیا لے لیا تھا وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دیا تھا اب ہمارے جو کرگیٹ ہیں ٹینڈے ہیں اس میں سے پانی جو ہے وہ سارا کا سارا ایبزورپ ہو چکا ہے تو یہ جو دنیا اور بدینہ میں نے اوپر ڈالا ہے وہ اس میں اچھے سے مکس کریں گے اور پھر یہ ہماری جو ٹینڈے ہیں وہ سرف کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں تو اب میں اس کو سرف کروں گی ایک پلیٹ میں نکال دوں گی یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھے سے بنتا ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا